بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شاہی جیلان حضرت شاہی بغداد از گناہ مانے شاہی جیلان قسط نمبر چھے یہ آخری قسط ہوگی بہرحال ان مبارک مجلسوں کی برکت سے ملک کے اندر سیاسی اور دینی اور معاشر کی حالات ہی بدلنے لگے عمراء اور حکمان ظلم اور جبر سے توبہ کی اور اس طرح اسلام کا نظام عدل اور انصاف نظام رحمت نظام خلافت قائم ہو گیا بیشمار اخلاقی اور قانونی مجرموں نے اپنے جرموں سے توبہ کر کے سلامت روی کا اور دینداری کا راستہ اختیار کیا بدات اور خرافات اور غیر اسلامی عقائد و آمال کے دعی حضرات نے اپنا قبلہ نظر اور فکر درست کیا اب چار طرف مبارک سنتوں کا اور اسلامی افکار و آمال کا ماحول دکھائی دینے لگا بے رہ روی اور تمام معاشرتی خرائن خرابیوں کا قلاقما ہونے لگا مساجد اور مدارس اور خانکاہیں نئے سرے سے آباد ہونے لگی باہمی الفت و محبت اور اکرام و احترام کی فضا بنتی چلی گئی اس کے بعد ہمارے پیری کامل نے عوامی مجالس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس افتہ اور قضاء تصنیف و تعلیف اور تزکیہ اور سلوک کے ایک وسیع مگر مربوط نظام کے تحت احیائی دین تجدید دین اور اعلائی حق کی مسلسل جدوجہت کا آگاز فرمایا جس کا مختصر سے مختصر تذکرہ بھی کافی توالت کا باعث ہوگا بلاخر اسلام کا یہ روشن ستارہ ہمارے پیری کامل شاہی جیلان شاہی بغداد آسمانی ولایت و معرفت کا یہ آفتاب و محتاب مشہور قول کے مطابق گیرہ ربیع السانی پانچ سو اکسٹھ ہجری کو عالم فانی کے افق سے بظاہر قروب ہو گیا لیکن حیات جاودانی کے افق پر نمدار ہوئی اور بغداد شریف کے اپنے ہی مدرسے کے سہن میں سپرد خاک کیے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسخاق کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اسخاق میں پوشدہ ہے وہ صحبِ اسرار اللہ مغفر لہو ورحمہو وَجَعَلِنَا جَنَّةَ مَسْوَاهُ وَإِنَّا 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 وَاشْفُرْنَا مَعْهُ یا رَبَّ الْعَارَمِينَ آمین بِحَقِّ نَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ